بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اکلیفیں ختم کر دے اللہ پاک آپ کو صدا سلامت رکھے اللہ پاک آپ کے تمام سکیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ چھوٹا سا وظیفہ کیونکہ میں نے تمام آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے وظیفے شیئر کی ہیں تمہیں کرتی ہوں کہ یہ بھی آپ لازمن کریں گے اللہ تعالیٰ ایک برس کی عبادت کا سواب اس شخص کو دے گا جو یہ وظیفہ کرے گا ایک برس کی عبادت کا سواب حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہفتے کے دن چار رکت پڑھے ہفتے کے دن چار رکت پڑھے اور ہر رکت میں صور فاتحہ کے بعد تین بار صور قافرون یعنی کہ جو سب سے بڑا کل شریف ہے نا وہ قلیائی القافرون پڑھے اور سلام پھیلنے کے بعد ایک بار آیت القرصی پڑھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ امال میں ایک برس کی عبادت لکھ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس بات کا علم یعنی اس روایت کو فضائل امال میں بھی بیان کیا گیا ہے فضائل امال ایک بہت بڑی جامعہ کتاب ہے اس میں بھی اس عمل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی آپ میں سے ہفتے کے دن صرف اور صرف ہفتے کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ پڑھائی کرنی ہے جتنی بھی پریشانیے ہوں جتنی بھی تقلیخیں ہوں ایک دفعہ یہ عمل کر کے آپ پس دعا کرنی جئے گا کہ اللہ پاک ہماری پریشانیے ختم کر دے فلاں کام ہو جائیں فلاں پریشانی ختم ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تو یہ جو وظیفہ ہے اتنا نایاب ہے اسی وقت آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب کوئی آفیس جا رہا ہو اور یا کسی حکمران سے اس نے ملنا ہو یا اپنے بوز سے ملنا ہو یا کوئی ایسا کام اس نے کرنا ہو جس کو کرنے سے اس کو ڈر لگ رہا ہو یا وہ اپنے بوز سے بات نہیں کر سکتا تو یہ عمل یہ پڑھائی کر کے تو میرا بھائی یا میری بہن وہ چلی جائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ جس کے بات پی جائے گا وہ اس کے لئے متین اور متبر ہو جائے گا یہ عمل بہت نایاب ہے آپ لوگ ضرور ان چھوٹے چھوٹے عملیات سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا اور اگر چھوٹے سے بھی کوئی پریشانی ہے دکھ تکلیف ہے کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو میرا چینل ہے اس کے اوپر آئیں اور اگر کوئی مسئلہ کیسا بھی ہو کیسی بھی ہی پریشانی ہو ان سے شیئر کریں مجھ سے پوچھیں میں آپ کو ہر مسائل کے بارے میں ہر قسم کا علم آپ کو دوں گی مسئلے کے بارے میں بتاؤں گی علم کے بارے میں بتاؤں گی جہاں تک میری پوری کوشش ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کمرس فوکس میں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب ملے گا میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرے سسکرائبر ہیں اگر وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں تو میں ان کو فوراں ہی اس بات کا جواب دے دوں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا بہت نایاب وزیفہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کتنی بھی پریشانی ہو فوراں جائے نماز پر کر لیں اور صرف چار رکھتے پڑھ لیں اور چار رکھتے سورہ فاتح کے بعد کل سورہ کافرون آئی جو ہے آپ نے پڑھنی ہے صرف تین بار جیسے ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں کل ہو اللہ ہو حد ایک بار تو وہاں پر آپ نے تین مرتبہ سورہ جو ہے کافرون آئی کل یائیو کافرون آئی پڑھنی ہے تو پھر انشاءاللہ جو بھی پریشانی دکھ تکلیف ہے وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی اور پورے ایک برس بات کو سواب ہوگا ایک بات یاد رکھئے کہ میری اپنی میں نے کہیں پڑھا نہیں میں نے کہیں سنا نہیں لیکن میری اپنی جو سوچ ہے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہفتے کا دن بہت ہی ہر کسی کے پر بھاری ہوتا ہے کیا ہفتے کا دن میرے اپنی سوچ ہے کہ بہت بھاری ہوتا ہے کیونکہ اکثر دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ہفتے کے دن سب کے اوپر بہت سختی ہوتی ہے تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے اس بات کو ایک مجھے منگل کا دن لگتا ہے اور ایک مجھے ہفتے کا دن لگتا ہے یہ میں چھوٹی سی ایک انفرمیشن تھی جو آپ کو پروائیڈ کی ہے تو ان دونوں دنوں میں آپ سفر نہ کیا کریں کوشش کیا کریں ہفتے اور منگل کے دنوں میں آپ سفر نہ کیا کریں ورنہ آپ جس کام کے لئے جائیں گے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں ان سب کے بارے میں بھی مکمل تفصیلین بات پر کی جائے گی آپ کو دنوں کے بارے میں بھی بتایا جائیں